مددہ آپ کا روس جو ہے وہ یوکرین پر کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے اور آج کی صبح اسی خبر کے ساتھ ہوئی کہ روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا ہے اس کے بعد سے لگاتار طرح طرح کے اپ ڈیٹس آ رہے ہیں ابھی تک کچھ آدھا سیکڑا لوگوں کی اس پوری یدھا پرنالی میں ابھی تک موت ہو چکی ہے ایسا بتایا جارہا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور خبر آ رہی ہے کہ چائنہ وہ بھی شانت نہیں بیٹھ رہا ہے چائنہ بھی تائیوان پر حملہ کرنے کی فراق میں اور یہاں تک کہا جا رہا ہے تائیوان آثورٹیز کی طرف سے کہ چائنہ نے حملہ کرنے کی کوشش بھی کی ہے ایسے میں اب کیا کچھ رہنے والا ہے بھارت کے پرسپیکٹیو سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ کا کیا ٹیک ہے اور اس پہ اپوزیشن کیا کچھ کہہ رہا ہے کیونکہ یہ بڑی خبر ہے اور بھارت پر اس کا سیدھا اثر ہوتا ہوا بھی دکھے گا تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ مہمان ہمارے جڑے ہوئے ہیں ہمارے مہمان ہمارے ساتھ سکرین پر سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گے ہمارے مہمان ہمارے ساتھ سکرین پر جڑیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آج جو روس نے جو حملہ کیا ہے یکرین پر اس کو لے کر ہم چرچا کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ولاد میر ورسز ولاد میر کی یہ جنگ ہے اور دونوں کا پرننشیشن بس الگ ہے باقی سب ایک ہے دونوں ولاد میر ہی ہیں لیکن یہ جو وار بروک آؤٹ ہو چکی ہے تو ایسے میں بھارتی ہیں جو لوگ وہاں پر فضے ہوئے ہیں ان کو ایویکویٹ کرنے کے لئے گورنمنٹ آف انڈیا کیا کچھ کر رہی ہے اس کا جواب دینے کے لئے ہمارے ساتھ بی جے پی کی طرف سے مہوان جڑیں گے اور ساتھی ساتھ اپوزیشن کیا کچھ ان کو سجھاؤ دینا چاہتا ہے اس سجھاؤ کو دینے کے لئے کانگریس پارٹی سے بھی ہمارے ساتھ ہمارے ایک ساتھی جڑیں گے اور ساتھی ساتھ ایک ڈیفنس ایکسپرٹ ہمارے ساتھ جڑیں گے بین نوٹیال سر جو ہم کو بتائیں گے کہ آخر بھارت پر اس کا کس طرح کا پربھاؤ پڑ سکتا ہے بھارت کو اس وقت کیا کچھ سابدھانیاں ورتنی چاہیے اور ساتھی ساتھ اگر ٹاکس ہوتی ہیں جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ پردان منتری ناریندر مودی آج رات پتن صاحب سے بات کر سکتے ہیں بلادمیر پتن صاحب سے جو روس کے راسپتی ہیں ان سے باتشیت کر سکتے ہیں تو کیا کچھ باتشیت ہونی چاہیے اور انڈیا کا فیوچر ٹیک کیا رہے گا اس کو لے کر اس کو لے کر چرچہ کریں گے آج مددہ آپ کا میں ہمارے ساتھ مہمان جڑیں گے اشوری شاہی سر ہمارے ساتھ بی جے پی سے ہے بھودیو شرما جی ہے ہمارے ساتھ کانگریس سے ہے اور ڈاکٹر بی این نوٹیال سر ہے ہمارے ساتھ دیفنس ایکسپرٹ ہیں آپ آپ تیروں کا بہت بہت سواغت ہے سر آج بہت ایک اہم مددہ ہے آج بلکل بھی پولٹیکل چرچہ نہیں ہے یہ دراصل چرچہ ہے اور یہ چرچہ اس بات کو لے کر ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کا کیا ٹیک ہے بی جے پی جو پولٹیکل پارٹی ہے جو پاور پہ ہے اس کا کیا ٹیک ہے اور کانگریس کیا سجھاؤ دینا چاہ رہی ہے اس وقت بینگ اوپوزیشن پارٹی اور ساتھی ساتھ سب سے پہلے بی این نوٹیال سر آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا آج صبح ہوئی سر اور جو بڑے دنوں سے لگائے جا رہے تھے قیاس کی کبھی بھی روس جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے یوکرین پر اور یہ کہیں نہ کہیں تھرڈ ورڈ وار کے طرف جاتا ہوا دکھائی دے گا اور ابھی شام ہوتے ہوتے ایک اور خبر آ رہی ہے کہ چائنا جو ہے وہ تائیوان پر اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے تو ایسے میں سر یہ بتائیے گا کہ اس کا بھارت پر کیا پربھاؤ پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے بھارت کس طریقے سے ایفیکٹ ہوگا اور بھارت کو آگے کیا ڈیپلومیٹک سٹینٹس لینے چاہیے سر دیکھئے روس کئی دن سے دھمکی دے رہا تھا کہ میں یوکرین پر آکر مر کروں گا پر اگر مگر کرتے ہوئے آج مدھر آتری میں روس نے یوکرین پر حملہ کیا اور ہماری بریتہ آج ہے ہمارے لوگ یوکرین میں جو خطے ہوئے ہیں اور اس اور بھارت سرکار کی سی سی ایس کمیٹی کی بیٹھا چل رہی ہے پردامتری اس کا نتویت تو کر رہے ہیں اور اتنا میں جرور کہتا ہوں کہ یوکرین بہت چھوٹا دیس ہے رسیا بہت بڑا ہے آپ یوں کہیے چاہے امونیسن میں دیکھئے چاہے ان کے یارکرافٹ کے بارے میں دیکھئے آپ مجھے کی بات دیکھئے ان کے پاس نیبی کا ایک ہی وار سپ ہے جب کی رسا کے پاس کم سے کم دو سو وار سپ ہے پر ہماری بریتہ یہ ہے کہ ہماری جو دیس کے لوگ یوکرین میں جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو بھارت کلائے اور ایسا سننے میں آیا ہے کسیس کمیٹی کی بیٹھاک پہ یہ نینے دیا گیا ہے کہ بھارتی سینک پائی سنو کو آدیس دیا گیا ہے کسی بھی تریقے سے وہاں لینڈ کریں کیونکہ کیو جو وہاں کے راجدانی ہے اور کیو میں جو یئرپورٹ ہے رسیا وہاں بھی خات لگائے بیٹھا ہے رسیا نے یوکرین کا بہت نکھان تو کر دیا ہے پر یوکرین بھی موہ توڑ جواب رسا کو دے رہا ہے یہ مان بھی یہ معاملہ ہے بھارت کا پہلا قدم یہ ہونے چاہیے جو ہمارے لوگ کیو یئرپورٹ سے جمع ہو رکھے ہیں اور یوکرین میں ان کو واپس وہ بھارت لائے پر یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کی نیٹو اور امریکہ یہ سب گدر دھبکی دے رہے ہیں یہ کچھ یوکرین کی مدد نہیں کر رہے ہیں اور اچھی خوشی کی بات ہے کہ بھارت کے پردام منتے ہیں نرین موڈی جی کے طرف یوکرین دیکھ رہا ہے یوکرین یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ سے پلیڈ کرتے ہیں ہم آپ سے ہاں جوڑتے ہیں کہ آپ کی پتن جی آپ کی دوست ہیں موڈی جی یا بھارت آپ بیسو لیڈر ہیں آپ پتن سے بات کریں اور اس پراغدی کو مٹائیں نوٹیال سر میں آپ کے پاس واپس آؤں گا کافی سوال ہیں جو ابھی میں کروں گا اور تاکہ اپنی جانکاری جو ہے اس کو درست کر سکوں لیکن اس سے پہلے اشوینی جی میرے ساتھ ہیں بیجے پی سے اشوینی جی دو سوال ہیں میرے آپ سے جو کی ایک دونوں سوال جو ہے ابھی نوٹیال سر نے بھی پوچھا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ پراثمکتہ فلحال اس وقت کرنٹ سیچویشن میں ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اپنے لوگوں کو ہم بھارت کیسے لے کر آئے دوسری چیز یہ ہے کہ اب جب یوکرین بھارت کی طرف مدد کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے گوہار لگا رہا ہے ایک طریقے سے تو ایسے میں بھارت کا سٹینڈ کیا رہنا چاہیے اور کیا کچھ رہ رہا ہے سر دیکھیں چوان صاحب بھارت کو اس سمیں اپنے جتنے بھی لوگ وہاں پر ہیں ان پر بھارت نجر بنائے ہوئے ہیں دوتاواز اس کٹھن پرستی میں بھی بھارت کا دوتاواز وہاں کھلا ہوا ہے اور جو سمبھو پریاس ہے ہم لوگ کر رہے ہیں مانی رکشہ منتری جی کا بیان آیا تھا کہ وہاں پر پلین ابھی لینڈ نہیں کر پا رہے ہیں جسے ایویکویسٹ تھوڑی سی مشکل ہے لیکن کچھ اور بے افتا کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے جیئر فورس کے دوارہ اور بھارتی بیمان پتن منترالے کے دوارہ جو لوگ کتر کے طرف سے آنا چاہتے ہیں ان کو لے آنے کی سویدہ ہم دیں گے اور اس کی کوشش جاری ہے یہ بھارت کا دیکھئے پیچھے بھی اتیاز رہا ہے کہ بھارت نے اپنے لوگوں کو ایویکویٹ کیا ہے اور سکسسفلی رہے ہیں جو جس میں ہمارے پورو سین آزیکچ اور ورطمان منتری ویکے سنگ جی کا بھی نام آتا ہے سوسما سوراج جیہ بھی نہیں ہے ہمارے بیچ میں اس وقت میں ان لوگوں نے بہت سوگوں کو نکال کر وہاں سے اپنے دیس پہنچایا تھا اب وہاں جتنے فتے ہوئے لوگ ہیں ابھی آپ کا میں وہ دیکھ رہا تھا کہ آپ نے وہاں کے جو فتے ہوئے جو بھارتی چھاتر ہیں ان سے آپ کی وارتہ چل لائی تھی بہت ہی کارونک چھنڈ تھا وہ اور وہ لوگ جو ہے لیکن تھوڑا سا جو پڑھائی کرنے گئے ہیں بچے وہ ان کو ایک موقع ملا لیکن ان کے بسمدیالےوں نے کہا کہ آپ لوگ اگر آپ لائن پڑھائی آپ کی ہوگی تو وہاں پر کچھ پینلٹی کلاجج ہے کہ آپ نہیں آتے ہیں تو آٹھ سو روپے یا کیا لگی گا اس وجہ سے ان لوگوں نے پڑھائی اور اپنی رکشہ کے بیچ میں پڑھائی کو چھنا لیکن پھر بھی وہ بھارت کے لوگ ہیں اور بھارت سرکار کرس سنکلپ ہے کہ کس طریقے سے لائے جائے تو ہائی پاور کمیٹی میٹنگ آج چل رہی ہے اور چونکہ رسیہ ہمارا مطردیس ہے کہیں اس میں ہمارے ساتھ اس کی کوئی دکت نہیں ہے اور یوکرین ہم سے سہیتہ مانگ رہا ہے تو وہاں سے اگر ایویکویٹ کرنا ہوگا تو بہت ہندوستان کو کوئی بہت زیادہ پریشانی نہیں ہونے والی ہے یہ ہو گیا پہلا چرن دوسرے چرن میں جواب دیتا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ بھارت کا کیا روح دیکھیں بھارت کا روح ہمیشہ پورے بسو میں جو ہے رسیہ کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے چاہے وہ سرکار کانگریس کی رہی ہو چاہے وہ بھاجپا کی سرکار ہو کوئی بھی سرکار ہے رسیہ کے ساتھ ہمارے مطرد سممند رہے ہیں مرموہن سنگی کے سمیں 2014 مارچ میں یہ ستیاں ایک بار آئی تھی جب ایک دیش کو انہوں نے رسیہ نے اپنے میں ملایا تھا تو ہمارے روس کے ساتھ ہی کھڑے تھے ہم اور آج بھی ایک اشتتی ہے ماننی راجنہ سنگی نے اور ہمارے وزیس منطرالے سے یہ آیا ہے کہ دونوں پکچوں میں دونوں دیسوں میں شانتی کی ہی اپیل ہم لوگوں نے کی ہے باقی اگر بھویسے میں ہم لوگوں نے نجر بنائے ہوئے ہیں سرکار نجر بنائے ہوئے ہیں کیا بہتر کیا جا سکتا ہے اس کو کرنے کی پوری کوشی اور اشوینی جی جو کافی جو عام لوگ ہیں ہماری طرح جو عام لوگ ہیں جن کو اتنی اس چیز کی سمجھ رہی ہیں وہ یہ جانا چاہ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے کہیں ڈائیلیمک کی سیچویشن میں تو نہیں ہے کیونکہ رشیا بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ دوست ہے ہمارا اس طرف یوکرین بھی مدد مانگ رہا ہے تو بھارت کا اس میں جو مجبوط پکش ہے کس کی سائیڈ ہے لوگ کافی کنفیوزد ہیں اس چیز کو لے کر کہ ہم کس کی طرف ہے جیسا امریکہ کا سٹینڈ کلیر ہے باقی اٹلی کا سٹینڈ کلیر ہے فرانس کا سٹینڈ کلیر ہے انڈیا کا کیا سٹینڈ رہ سکتا ہے اس معاملے میں دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے جو ہے دیکھیں جو ایک بیسو میں ایک اور تناؤ بڑھا تھا اس میں بھارت نے بہت ہی بہت اچھے طریقے سے اس کو نبھایا تھا اور آج بھی چونکہ ہمارے طرح کر ایک مجبوط گھومکہ میں رہے گا چونکہ پلڑا ہمارا رسکیہ کے طرف جھکا رہتا ہے کیونکہ آج سے نہیں وہ ہمارا پرانہ ملت رہے اپنے دیس بھارت کا سہیوگ ہمیسا کیا ہے رسکیہ نے اس لیے بھارت کا پلڑا تو رسکیہ کے طرف جھکا ہی رہے گا اس میں کوئی کہنے کی بات نہیں ہے اور یوکرین نے اگر مدد مانگی ہے تو بھارت میں ہمیسا جس نے مدد مانگی ہے بھارت کا گوروانیت تناتنیت یاد رہا ہے کہ ہم نے اس کی مدد کی ہے یسی دیس میں بھگوان کرسن آئے تھے جو کورو اور پانڈو دونوں کی مدد کے لیے انہوں نے اپنی چھوڑی سینہ بھیجی تھی ایک طرف خود وائنگ کھڑے ہوئے تھے تو بھارت بھی کچھ اسی بھومکہ میں ہم کو نجر آ رہا ہے کہ جہاں پر وہ ٹتست رہتے ہوئے بھارت اپنے بیدے سینیت کے طرف بڑھے گا اور ایک بہتر سانتی پریاف میں سائز بھارت تپل ہو جائے بھودیو شرما جی بھی ہمارے پاس ہیں آپ کانگریس سے ہیں بھودیو شرما جی آپ سے یہی سوال ہے کہ being an opposition آپ آج کیا سجھاؤ دینا چاہیں گے گورنمنٹ میں جو پارٹی ہے اس کے علاوہ آپ ایسی کون سی آپ چیز سمجھ رہے ہیں جو گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے ٹھیک نہیں ہو رہی ہے اس پہ کچھ اور اچھا ہونا چاہیے تھا اس میکٹر کو لے کر بھودیو جی انمیوٹ کر لی جگہ انمیوٹ کر لی جگہ سر دیکی چوان جی آج بپچی کیا پورا دیش یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے تو جو ہمارے بھارت واسی ہیں جو بھارت کے لوگ ہیں جو وہاں کے بدیارتی ہیں یا دوسرے جو بھی لوگ ہیں ان کو سب سے پہلے یوکرین سے نکالا جائے جی سر جیسے کچھ سمجھائے رہی ہیں پورا بپچ بھی مانگ کر رہا ہے اور پورا دیش ہی کر رہا ہے لیکن جیسے اصنی جی نے بتایا کہ ہمارے سمبند اچھے ہیں یہ تو دیکھئے پورے ویسو کو پتا ہے کہ آج انٹرنیشنل ریلیشن میں ہم تھوڑا سا ہمارے رسیہ کے ساتھ جو سمبند کمجور ہوئے ہیں اس کا نقصان تو ہمیں یہاں ہوگا نشتی طور پر ہو بھی رہا ہے ورنہ اگر ہمارے سمبند اگر اور بہتر ہوتے جیسے پہلے چلتے رہے ہیں اور رسیہ تو ہمیشہ ہی بھارت کا سیوگ کرتا رہا ہے تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آج سرکار پورے بپچ کا بھی سیوگ لے اور کسی بھی اپنے بھارت ساتھ واسیوں کو وہاں سے نکال کر کے لے کر کے آئے اور جو بہتر کیا جا سکتا ہے کہ کس کا ساتھ دینا ہے یوں ایک سانتی کی اپیل مطلب ایک سانتی وہاں ایستہ پر ہو سکے ایک ایسا رول وہاں بھارت سرکار ادا کرے جس کو پورے دشو میں مانا جائے اس کے لیے اگر ان کو سیوگ لینے کی ضرورت ہے تو پورے بپچ سے سیوگ لینا چاہیے یہاں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں بپچ سے سیوگ لے لیا تو ہماری کوئی بدنامی ہو جائے گی یا کچھ ہو جائے گا کیونکہ یہ ایسا چڑھا ہے جس میں پورے دیش کو ایک ساتھ ہو کر کے اور اس کا سمادان کرنا ہے کیونکہ سر کانگریس نے کافی سالوں تک اس دیش پر راج کیا ہے ستہ میں رہی ہے کانگریس کافی سالوں تک اور ایسے میں کافی چیزیں تھیں جیسے کی بانگلہ دیش کو الگ ایک ملک بنانا یہ بھی سب کیا ہے 1965 کی لڑائی ہو باقی اور بھی لڑائیاں جتنے بھی یو دھوئے لیکن میں یہ جانا چاہوں گا کہ کانگریس کا جو ایکسپیرینس ہے اس چیز کو لے کر تو آج آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی کو کہیں نہ کہیں آپ کی سہیتہ کیا آوشکتہ پڑ سکتے اور ایسے سٹینڈ پر اگر کانگریس ہوتی تو کیا ڈیسیجن لیتی اس وقت دیکھئے کانگریس وہی میں نے کہا کہ آج سرکار کو ضرورت ہے کہ جو ہمارے ایکسپیرینس پرائیم منیشٹر پہلے رہے ہیں چاہے منمون سنگھی ہیں آج ان کو ضرورت ہے کہ ان سے یہ صلاح لی جائے کہ کس طرح اگر یہ بجٹ بنانے میں ان سے صلاح لے سکتے ہیں تو ایک ایسی سٹینڈ سے نکلنے کے لیے بھی ان سے صلاح لی جا سکتی ہے اور میں مانتا ہوں بپچ پوری طرح سے ان کا سیوب کرے گا کیونکہ ہمیشہ سیوب کرتا چلا ہے چاہے کوئی بھی سیچویشن رہی ہو پورا بپچ یا پورے بھارت کے لوگ سرکار کے ساتھ کڑے ہیں ایک الگ بات ہے کہ سرکار پر کتنے بھی آروق پرتیار لگائی جائیں بپچ کے دوارہ یا کسی کے دوارہ لیکن جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پورا دیش ایک ساتھ مل کر کے ایسی کھٹنائیوں کا سامنا کرتا ہے نشط طور پر بپچ سرکار کے ساتھ اگر سرکار جہاں پر بھی سیوب کی جدوت ہوگی ہم نشط طور پر سرکار کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ہماری کئی نیتاؤں نے بھی یہ بولا ہے کہ آپ منمون سنگھ جی سے اس کے لیے صلاح لے سکتے ہیں یا ان سے کچھ بھی جہاں تک ضرورت ہے تیار کھڑا ہوا ہے کسی بھی طرح اپنی دیش کے لوگوں کو یوکرین سے نکال کر کے دیش میں لائے جائے اشفری جی سے میں پوچھوں گا کہ کتنی ساہتہ کے آوشکتہ ہے اور کیا وہ ساہتہ لیں گے بپکش کی کسی بھی طریقے سے لیکن اس سے پہلے نوٹیال سر کے پاس آنا چاہتا ہے نوٹیال سر لوگوں کے بیچ ایک اور چیز فیل رہی ہے ایک اور جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ جو یوکرین ہے وہ تو دراصل اپنی جیوگریفیکل لینڈ ہے جو باؤنڈریز ہے اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ تو صرف اپنا بچاؤ کر رہا ہے لیکن ڈیفینڈ کر رہا ہے اور جو روس ہے وہ دراصل اٹیک کر رہا ہے انویڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو جو بھارت ہم لوگ نیتکتہ کی بات کرتے ہیں تو ایسے میں بھارت کو کس کا سٹینڈ کس کی طرف جانا ٹھیک رہے گا یا کس کے ساتھ بھارت جا سکتا ہے ڈیفینڈ لیول پر دیکھئے تو ڈیبلومنٹ ابھی دو تین گھنٹے کے اندر ہوئے ایک تو چائنہ بھی تائیوان تو گیڑھر بھکی دینے لگا ہے اسی کو محول بنا کر دوسرا عمران خان جو پاکستان کا پردہ منتری وہ موسکو پہنچ گیا پتین سے مل رہا ہے اب اس کے قیم آنے پر بات گھوم کر کے آتی ہے کہ یوکرین نے بھارت کے پردہ منتری سے گوہار لگائی ہے انگریجی میں ایک ورڈ کا ہے پلیڈ پلیڈ مطلب کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں میری مدد کرو اس سمیں بھارت کا روز بڑا اہم ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آج چھوڑے دیل میں بھارت کے پردہ منتری پتین سے بات کریں گے اور اس کا اس کا خل نکلے گا کیونکہ یوکرین رسا کے سامنے بہت چھوٹا ہے اور آپ سب یاد کریے پہلے یو ایس ایس آر کئی یوکرین وغیرہ تردکستان وغیرہ ملا کے ایک بہت بڑا دیس تھا یہ سب ٹوٹ کے الگ ہوئے رسیہ کی یہ لگتا ہے مجھے یہ اچھا ہے کہ ان سب کو میں ختم کروں اپنے طرف کروں پر پر امریکہ نیٹو فورس ایڈیلی فرانس اور انگلینڈ نے کہہ دیا ہے کہ اب بس ہو گیا اب آپ یوٹ کو آگے نہ بڑھائیں اور مجھے پھلو امید ہے لیکن نقصان بہت کر دیا رسا نے کل یا آل رات تک یہ یوٹ رک جائے گا اور بھارت کے پردام ملتی بھومی کا بڑی اہم ہوگی بڑی اہم ہوگی کیونکہ پوتین اور مودی جی آپس مطر بھی ہے اور بھارت ایک سپر پاور ہے اس سپر پاور کا اثر آپ کو دیکھنے کو ملے گا پر اس کے پہلے سب سے بڑی پرائیلوڈی ہے کہ ہمارے لوگ وہاں خسے ہوئے ہیں وہ بھارت آئیں اور وہ سرکچت رہیں بلکل میں اشوینی جی کے طرف چلوں گا اور آپ کے پاس واپس بھی آنگا اور بھی سوال ہے لیکن اشوینی جی میں یہ بھی جانا چاہنا تھا کہ ابھی بھودیو شرمہ جی نے کہیں کٹاکش بھی کیا ہے آپ چاہیں تو ہماری سہیتہ لے سکتے ہیں جیسا کہ آپ بجٹ بناتے وقت برمون سنگھ جی کی سہیتہ لیتے ہیں تو آج بھی آپ ہماری سہیتہ لے سکتے ہیں بے جھجھک چوہان صاحب دیکھئے دیس ہے اور اگر کوئی مددہ ایسا ہوگا تو ہم لوگ اہنکاری سرکار نہیں چلاتے ہیں ہم لوگ ایک بہتر سرکار چلاتے ہیں اور کانگریس کی آسکتہ اگر پڑے گی لیکن ابھی ہو سکتا ہے کہ ماننی پردھان منتری جی اپنی میٹنگ کر رہے ہیں اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے ایک دو دن آگے اور بھی فیصلے ہوتے رہیں گے کیونکہ اس ماملہ دوسرا ہے اور اس ماملے کو نفٹانے کی بات سوچیں گے کیونکہ دو ہزار چودہ کے بعد سے اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ امریکہ اور روس سے بھی ہم لوگ کے سمند بہت اچھے ہوئے ہیں رسیہ سے ہمارے اچھے ہیں کہیں خراب نہیں ہوئے ہیں یہ کانگریس لوگ جو ابھی سعید نوٹیال صاحب نے کہا پلیڈ سبت کا یوز کیا ہے یوکرین کے طرف سے وہ سبت آیا ہے اور اس میں ایک لائن اور جوڑی گئی تھی بھارت میں بسو کے سبتے مجبوط بیشوں میں ایک سمار بھارت ہے اس سے ہم آشا کرتے ہیں کہ وہ ہماری مجبوط نیتا ہیں اور آج بسو ان کے طرف دیکھ رہا ہے تو جرور ایک بہتر پروندھن ہوگا ایسا پروندھن ہوگا کہ جس سے سام بھی مر جائے لاتھی بھی نہ ٹوٹے بھارت کا پرموت تو بھی اثابت ہو اور ان دیسوں میں کہیں کسی کے ساتھ ہمارے سمبندوں میں کھٹاس نہ آئے اور بہتر یہی ہوگا کہ بھارت ہمیشہ سانتی چاہتا ہے تو ہم سانتی کا پریاست بھی کر رہے ہیں اور ان پریاست کو لے کر جو ہمارے بچے وہاں پھاتے ہوئے ہیں ان کی سرکشہ ہمارے لیے سربو پر یہ بھی دیکھتے چائنہ تائیوان کے اوپر حملے کی خبر آ رہی ہے لیکن ایک اور بات کہی جا رہی ہے کہ چائنہ اب کہی نہ کہیں اسی گھڑی کا فائدہ اٹھا کرنے کی کوشش کرے بھارت پر بھی کہی نہ کہیں کسی طریقے کی کوئی گھٹنا کر سکتا ہے اس لیول تک جا سکتا ہے تو اس کو لے کر لوگ کافی آشنکت ہیں سر نہیں چاوان صاحب یہاں تھوڑا سا میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ چائنہ دھمکی تائیوان کو دے سکتا ہے لیکن بھارت کی طرف سیدھا اٹیک کرنے کی حیثیت سرز کا یوز کروں گا حیثیت نہیں ہمت دیس میں پہنچانے کی آج کھڑے ہیں اس لیے میں بتانا چاہوں گا کہ اپنے جواب میں کہا تھا ایران جو یود ہوا تھا اور دونوں سے ہمارے سمبند اچھے تھے اور ہمارے نہیں خراب ہوئے اور چائنہ کے مددے پر جرور کہوں گا چائنہ ایک بار بھی ہمت رہی کی تو وہ گھڑکی دے سکتا ہے لیکن بھارت کے اوپر اس کے ہماکت نہیں کی تائیوان کے طرح اکرمڑ کرنے کی کیا ایک بار اگر چائے آپ نے دیکھا تائیوان کے اوپر اس نے اپنے جہاج اڑھائے جی سر لیکن بھارت کے اندر جہاج اڑھانے کی ہمت نہیں ہے وہ جانتا ہے بھارت ایک سازن سمپن بن چکا ہے مجبوط بن چکا ہے جو آج بھارت دو ہزار بھارت ہے ایک مجبوط نیتریت تو ہے اس کے اوپر اور بسو میں ایک الگ پہچان ایک الگ چھوی کا بھارت بن چکا ہے جو آرخ روپ سے بھی سامر روپ سمپن ہو چکا ہے بھارت کے اندر وہ کھوکھلا پن نہیں ہے اب ہمارے کسی پردھان منتری کو جیسے ماننی سردھے لالبادو خاصری جی نے نعرہ دیا تھا جی جوان جی کسان کا اور ایک دن آپ جو ہے وہ بھارت دوسرا تھا ہم لوگ سینہ کے ساتھ ہماری ریجر فورسوں پر ایک بار نجر ڈال لی جی ہمارے پوری فورس ہے اس کے دگنے سے ہماری ریجر فورس ہے اور آج کوئی دیس سیدھا اٹیک کرنے پر بھارت پر درے گا اور آج کوئی بھی نہیں کر سکتا چاہے وہ رتیہ ہو کوئی بھی دیس ہو یہ تو کھر میتر دیس ہے ہمارے چائنہ بہت بڑا دیس ہے چائنہ کی حیثیت نہیں ہے بلکل آپ نے بہت صحیح ورڈ کا یوز کیا یہ حیثیت نہیں ہے بلکل صحیح بات ہے اور جو لوگ ایسی باتیں کر رہے تو کی کوشش کی تو دیکھئے یہ اچھی بات ہے کہ آج ہماری بیدیش نیتی ہے ہم مجبوط ہوئے ہیں کیونکہ اس کا ایسا نہیں ہے کہ 2014 کے بعد ہم مجبوط ہیں ہم نے تب بھی لڑائی لڑی جب ہماری پاس کچھ نہیں تھا بھائی سن لیجی بھائی سن لیجی میں نے کانگریز کا نام اس لیے نہیں لیا کہ آپ سے راج نیتی پر گنتا ہے میں کانگریز کا نام اس لیے لیا کہ آپ سمیں سرکار تھی اور آج بی جی پی کی سرکار ہے اس لیے کانگریز کا نام لیا اس کو آپ آنے تھا مت لیجیے بلکل ایک ساتھ کھڑے ہیں لیکن آپ نے جو بولا کہ لال بھائی سرکار سرکار جی نے بولا آج ہے یہ ستت پرکریہ چلتی ہے دیش آج ہوا تا بستیتی بلکل ہر وقت ہمارا دیش پورا دیش اور یہ ہمارے پاس طاقت ہے کہ جب بھی ایسی کوئی گھڑی آئی ہے تو پاکش ہو وپاکش ہو ہم آج بھی کھڑے ہیں ہر جگہ جب جب ہوتی ہے آفس میں جو بھی ہو کسی بھی پارٹی کو لے کر کے الگ چیز ہو سکتی ہے لیکن دیش کے لیے دیش کا پرتیق ویقتی ساتھ میں کھڑا ہوا ہے اور دوسری بات یہ کی جیسے ابھی آپ نے کہ سمبند کو لے کر تو یہ سر جانتے ہیں کہ رسیہ کے ساتھ ہمارے سمبند تھوڑے کمجور ہوئے پاکستان کے پردان منتری کا ریڈ کورپیٹ بچھا کر کے سواگت کیا جا رہا ہے یہ کٹاچ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ اپنے یدہ بیاسی شروع کر چکے جو پہلے نہیں تھے تو آج کا کارکرم دراصل یہ تھا کہ کس طریقے سے اب جب یوکرین پر روس کا ٹیک ہے اور روس کس حد تک جائے گا یہ اس وقت کہنا بلکل بھی مناسب نہیں ہوگا بلکل بھی لیکن ایسے حالات میں ایک بات کہنا بلکل موجود ہے کہ بھارت کی طرف آج یوکرین جس طریقے سے ٹک ٹکی لگائے مدد کی گوہار لگا رہا ہے یہ بات سپسٹ کرتی ہے بھارت سپر پاورز کے دیشوں کی جو کتار ہے جس میں گنے چنے دیش ہے جس میں دو سے تین دیش ہے اس میں آج بھارت سٹینڈ کرتا ہے کسی کو بھی جو بھارتی باہر ہیں یوکرین میں ہیں ان کے لیے ہماری طرف سے بھی ایک ہی میسج ہے کہ جلدی آپ وطن واپسی کریں گے اور آپ سرکشت وطن واپسی کریں گے فیلال کے لیے مجھے دیجئے اجازت شکریہ بیدان